اسلام علیکم سٹوڈینٹس How are you? I am fine So سٹوڈینٹس اس لیکچر میں میں آپ کو شوڈ اور مست کا یوز بتاؤں گا کہ شوڈ کو کہاں استعمال کی جاتا ہے اور مست کو کہاں یوز کیا جاتا ہے اور شوڈ کے بعد سٹوڈینٹس آپ کو بتایا جائے گی کہ اس میں کون سی فارم یوز کی جائے گی اور مست کے بعد کون سی فارم یوز کی جائے گی تو آئیے ہم شوڈ اور مست کا یوز جو ہے وہ کرتے ہیں کہ سٹوڈینٹس آپ نے اچھے طریقے سے یہ نوٹ بھی کر لینا ہے کہ use of should وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں چاہیے آئے گا کہاں use کیا جائے گا جہاں چاہیے آئے گا اردو فکرے کے آخر بار تو اس کی تشریح جو ہے آپ لکھ لیں کہ جب اردو فکرے کے آخر بار چاہیے آئے جب اردو فکرے کے آخر بار کیا آئے چاہیے آئے تو اردو فکرے کی انگریزی کرتے ہوئے سٹوڈینٹس آپ سے پہلے سبجیکٹ اور اس کے بعد آپ نے should لگانا ہے اور should کے بعد آپ نے first form of verb use کرنی ہے تو سٹوڈینٹس یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ جب اردو فکرے کے آخر بار کیا آئے گا چاہیے آئے گا تو آپ نے سبجیکٹ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد should اور پھر first form of verb کو استعمال کرنا ہے جیسے ہمیں والنگ کی عزت کرنی چاہیے we should we should کیا ہوگا we should respect the parents اسے سکول جانا چاہیے we should go to school تمہیں ایک ہاتھ لکھنا چاہیے you should write a letter اسے ورزش کرنی چاہیے we should take exercise تو سٹوڈینٹ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ should کے بعد first form of verb استعمال کی جائے گی اور must be students آپ نے یہ بھی ذرا اگور کرنا ہے کہ must وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں اردو فکرے میں ضرور یا لازمی چاہیے آئے ضرور یا لازمی چاہیے آئے تو دیکھیں یہ بھی اس کی بھی تشریح لکھے آپ کہ جب اردو فکرے کے آخر پر ضرور یا لازمی چاہیے آئے ضرور یا لازمی چاہیے اس میں should والے میں چاہیے گا صرف کیا آئے گا چاہیے اور must والے میں کیا آئے گا ضرور یا لازمی چاہیے آئے گا ضرور یا لازمی چاہیے آئے تو اردو فکرے کے انگریزی کرتے ہوئے سب سے پہلے سبجیکٹ اور اس کے بعد must must کے بعد فرسٹ فامہ ورب استعمال کی جائے گی جیسے ہمیں والدین کی ضرور عذر کرنی چاہیے ہمیں والدین کی لازمی عذر کرنی چاہیے تو کیا ہوگا we must respect the parents ہمیں والدین کی عذر کرنی چاہیے we should respect the parents ہمیں لازمی عذر کرنی چاہیے پھر کیا ہوگا must respect the parents ہمیں سکول جانا چاہیے we should go to school ہمیں ضرور سکول جانا چاہیے we must go to school تمہیں سچ بولنا چاہیے you should speak the truth تمہیں ضرور یا لازمی سچ بولنا چاہیے you must speak the truth سمجھائیے ہمیں جوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں جوٹ نہیں بولنا چاہیے تو کیا ہوگا we should not tell a lie we should not tell a lie تو ہمیں ضرور یا لازمی جوٹ نہیں بولنا چاہیے we must not tell a lie تو سٹوڈینٹس آپ نے یہ should اور must میں میں رہی حال میں آپ کو ڈیفرینس کا پلا چل گیا ہے کہ should میں کیا ہوگا کہ چاہیے آئے گا اور تو فکرے میں کیا آخر بار اور must میں کیا آئے گا ضرور یا لازمی چاہیے تو سٹوڈینٹس یہ آپ sentences لکھ لیں تو آپ ان کی انگلیش کرنا اگر آپ کو کوئی problem ہو کوئی tension ہو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ نے مجھے comment box میں comment بھی کرنا ہے تاکہ میں آپ کی help کر سکوں تو آپ نے سٹوڈینٹس لکھیں ride on ہمیں والین کی عزت کرنی چاہیے ہمیں والین کی عزت کرنی چاہیے تمہیں ضرور ساچے بولنا چاہیے تمہیں ضرور ساچے بولنا چاہیے اسے گانا گانا چاہیے اسے گانا گانا چاہیے طلبہ کو شعور نہیں مچانا چاہیے طلبہ کو شعور نہیں مچانا چاہیے طلبہ کو دن رات ضرور محنت کرنی چاہیے طلبہ کو دن رات ضرور محنت کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے تو سٹوڈینٹس آپ نے ان کی translation کرنی ہے تو اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے کوئی پریشانی ہو تو آپ نے مجھے comment box میں comment بھی کرنا ہے تاکہ میں آپ کی help کر سکوں اوکے اللہ حافظ